بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دعا اور امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے پوزیٹیویٹی یہ ہے کہ انسان کا ذہن اس حالت میں قرار پائے جہاں پر انسان مصبت چیزوں پر اور پوزیٹیو چیزوں پر فوکس کرے اور انسان مختلف کاموں کے نتائج کو بھی پوزیٹیو انداز میں دیکھے اور پوزیٹیو چیزوں کی توقع رکھے اور ان کا انتظار کرے یہ ہے پوزیٹیویٹی انسان ان چند کاموں کو انجام دے کر اپنی زندگی میں پوزیٹیویٹی لا سکتا ہے ایک بہت موثر عمل یہ ہے کہ انسان نیچر میں اور طبیعت میں نیچرل جگہوں پر اپنا وقت گزارے جیسے سمندر کے ساحل پر جانا کسی دریا کے پاس جانا کسی جنگل میں کسی باغ میں کسی پارک وغیرہ میں جانا اور وہاں پر وقت گزارنا تحقیقات کے مطابق جو انسان یہ کام کرتا ہے وہ دوسرے انسانوں کی نسبت جو اس کام کو انجام نہیں دیتے پوزیٹیویٹی کے حوالے سے اچھے اخلاق کے حوالے سے ان کا لیول اوپر ہوتا ہے یہ دوسرے ان لوگوں کی نسبت زیادہ خوش رہتے ہیں جو ان کاموں کو انجام نہیں دیتے یہ ان لوگوں کی نسبت زیادہ پوزیٹیو رہتے ہیں جو ان کاموں کو انجام نہیں دیتے پس نیچر میں وقت گزارنا اس حوالے سے بہت زیادہ محصر ہے دوسرا کام یہ ہے کہ انسان دوسروں کے ساتھ نیکی انجام دے دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے دوسروں کے ساتھ اچھا برطاو کرے دوسروں کی مدد کرے جب انسان دوسروں کی مدد کرتا ہے بغیر اس کے ان سے کوئی توقع رکھے بغیر اس کے ان سے کوئی امید رکھے یہ مدد کرنا سامنے والے سے زیادہ خود انسان پر اثر انداز ہوتا ہے خود انسان کی نفسیات پر خود انسان کی روح پر بہت اثر پڑتا ہے اور اس سے انسان کے اندر پوزیٹیو چینجز آتی ہیں اور انسان کی زندگی میں پوزیٹیوٹی آ جاتی ہے پوزیٹیوٹی اور اچھی زندگی کے لیے ایک اور انتہائی اہم قدم یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو جو نعمتیں عطا کی ہیں انسان ان پر اللہ کا شکر گزار رہے انسان بار بار ان نعمتوں کو یاد کرے اور ان پر اللہ کا شکر ادا کرے اللہ نے انسان کو صحیح اور سالم آنکھیں دی ہیں اللہ نے انسان کو صحیح اور سالم ذہن اور عقل دی ہے اللہ نے انسان کو صحیح اور سالم بدن دیا ہے اچھے والدین دی ہیں اچھی اولاد دی ہیں اچھے رشتدار دی ہیں ان تمام نعمتوں پر اچھی دنیا دی ہیں دنیا میں بہت ساری نعمتیں دی ہیں ان تمام نعمتوں کو انسان یاد کر کے ان نعمتوں پر انسان اللہ کا شکر ادا کرے یہ شکر ادا کرنا یا انگلیش میں اس سے گریٹیٹیوٹ کہتے ہیں یہ انسان کی نفسیات پر اور انسان کے اخلاق پر اس کا بہت پوزیٹیو اثر ہوتا ہے آپ اس چیز کو انجام دے کر دیکھیں آپ کی زندگی میں کس قدر پوزیٹیو چینجز آتی ہیں پوزیٹیوٹی کے لیے ایک اور انتہائی اہم عمل یہ ہے کہ انسان نماز میں توجہ سے نماز کو انجام دے نماز کے ایک ایک ذکر پر توجہ دے نماز کے ایک ایک مرحلے میں نماز پر انسان توجہ دے اللہ کی ذات پر اور اپنی کمزوری کی طرف توجہ دے اور اللہ سے مدد مانگے نماز کا ایک ایک لفظ نماز کا ایک ایک جملہ انسان کے اندر پوزیٹیوٹی ایجاد کرتا ہے انسان کی روح کو ترقی دیتا ہے انسان کی روح کو بڑا بناتا ہے لہذا آپ جدید تحقیقات میں جا کر دیکھ لیجئے وہ میڈیٹیشن پر بہت زور دیتے ہیں میڈیٹیشن پر وہ ان چیزوں پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں جو ہماری عبادات میں پہلے سے موجود ہیں چودہ سو سال پہلے ہمارے پیغمبر اور ہمارے معصومین نے ان تمام باتوں پر بہت زیادہ تعقید کی ہے تو اس کا انسان کی نفسیات پر اس کا انسان کی روح پر بہت گہرا اثر ہے ایک اور عمل جو انسان کی زندگی میں پوزیٹیوٹی کے حوالے سے بہت زیادہ محصر ہے وہ یہ ہے کہ انسان مصبت لوگوں کے ساتھ دوستیاں بنائیں انسان مصبت لوگوں کے ساتھ گفتگو کریں انسان مصبت لوگوں کے ساتھ اٹھیں اور بیٹھیں اس کا انسان کی زندگی پر اور انسان کی مصبت اور پوزیٹیوٹی پر بہت زیادہ گہرا اثر ہے جب انسان جس دوست کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے وہ مصبت باتیں کریں جس شخص کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے وہ انسان کو مصبت انرجی دے وہ پوزیٹیو انرجی دے اس سے انسان کی زندگی میں پوزیٹیوٹی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے انسان کے زندگی میں جو بھی حادثات جو بھی واقعات رونما ہوتے ہیں انسان کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ان تمام واقعات میں ان تمام حادثات میں انسان پوزیٹیو چیزوں کو دیکھے انسان پوزیٹیو چیزوں کو ڈوننے کی کوشش کرے اور قطعا ہر حادثے میں اور ہر واقعے میں بہت زیادہ انسان کے لیے مصبت چیزیں پوشیدہ ہیں لہٰذا انسان کو ڈوننے کی ضرورت ہے انسان کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے فلموں میں آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی واقعہ ہوتا ہے کوئی خطرناک واقعہ ہوتا ہے کوئی نقصاندے واقعہ ہوتا ہے لیکن جب آپ فلم کے آخر تک پہنچتے ہیں دیکھتے ہیں یہی خطرناک واقعہ یا یہی سخت مرحلہ اس ہیرو کے لیے یا اس کریکٹر کے لیے بہت زیادہ مفید واقعہ ہوتا ہے ہماری زندگی میں بلکل ایسا ہی ہے ہماری زندگی میں جو تلخیہ آتی ہیں جو مشکلات آتی ہیں ان میں یقینا ہماری زندگی میں بہت زیادہ پوزیٹیو چیزیں پوشیدہ ہوتی ہیں لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم خود اپنے زندگی میں ابھی اپنے حال میں ان پوزیٹیو چیزوں کو ڈھوننے کی کوشش کریں اس سے انسان کی زندگی میں بہت زیادہ پوزیٹیوٹی آتی ہے اپنے ساتھ مصبت گفتگو کریں اپنے ساتھ انسان کی مصبت گفتگو کے آثار کسی اور میں ویڈیو میں بیان کروں گا کتنے مصبت آثار ہیں اس کے کہ انسان خود اپنے ساتھ مصبت گفتگو کرے اپنی زندگی کی مصبت چیزوں کو یاد کرے اپنی زندگی کی مصبت واقعات کو یاد کرے اپنی زندگی میں جو مصبت چیزیں رنوہ ہوتی ہیں ان تمام چیزوں کو یاد کرے اور اپنے آپ کو مصبت تلقین کرے اپنی خوبیوں کو یاد کریں اپنی اچھی صلاحیتوں کو یاد کریں اس سے انسان کو موٹیویشن ملتی ہے اس سے انسان کی زندگی میں بہت زیادہ پوزیٹیویٹی آتی ہے ایک اور عمل جو انسان کی پوزیٹیویٹی پر بہت زیادہ اثر گزار ہوتی ہے وہ ہے واک کرنا ہے پیدل چلنا جدید تحقیقات کے مطابق جو لوگ پیدل چلتے ہیں اور جو لوگ پیدل نہیں چلتے ان کی زندگی میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے جو لوگ پیدل چلتے ہیں ان کی زندگی میں سٹریس کا لیول کم ہوتا ہے جو لوگ پیدل چلتے ہیں ان کی زندگی میں دپریشن کا لیول کم ہوتا ہے ان کی زندگی میں پوزیٹیویٹی زیادہ ہوتی ہے ان کی زندگی میں خوش مزاجی زیادہ ہوتی ہے لہٰذا اگر آپ پوزیٹیویٹی چاہتے ہیں اچھا اخلاق چاہتے ہیں خوش مزاجی چاہتے ہیں تو زیادہ واغ کیا کریں پیدل چلا کریں اور آخر میں اپنی نیند پر زیادہ توجہ دے بہت سارے لوگ نیند کے حوالے سے غفظت برکتے ہیں رات کو دیر سوتے ہیں صبح جلدی اٹھتے ہیں یا رات کو دیر سوتے ہیں صبح دیر اٹھتے ہیں سونے کا ڈسٹرب ہونا انسان کی زندگی پر انسان کی روح پر انسان کی نفسیات پر اس کا بہت گہر اثر ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اچھے اخلاق کے مالک بنے تو اس میں ایک بہت اہم کردار نیند کا ہے اگر آپ رات کو جلدی سویا کریں گے اور صبح جلدی اٹھ کر اپنے آمال انجام دیں گے اس کی بدولت آپ کی زندگی میں بہت زیادہ پوزیٹیف چینجز آت سکتے ہیں آپ کے اخلاقی حوالے سے آپ کے احتقادی حوالے سے آپ کی نفسیاتی حوالے سے آپ کے اخلاق کے حوالے سے مختلف حوالے سے آپ کی زندگی میں پوزیٹیف چینج آ سکتے ہیں لہٰذا اس سے غفلت نہ کریں امید ہے کہ یہ ویڈیو بھی آپ کے لئے مفید ثابت ہوئی ہوگی اگر یہ ویڈیوز آپ کے لئے مفید ثابت ہوں تو اس کو ضرور دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ